کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو احتلام ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اب سہری بھی کھانی ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور آنکھ جو کھلتی ہے وہ اس وقت میں کھلتی ہے جب سہری ختم ہونے میں پانچ دس پندرے منٹ رہ جاتی ہیں اب ظاہر سے بات ہے اس وقت میں آدمی غسل کرے گا تو سہری کس وقت کھائے گا سہری کا وقت نکل جائے گا تو اب اسی ناپاکی کے حالت میں اگر کوئی شخص سہری کھا لے تو اس کے روزے پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناپاکی کے حالت میں سہری کھانے سے وہ گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس مسئلے کو آج کلیرلی سمجھ لیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن نشی کریں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت خاص نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس لئے ہمیں رمضان کے ہر عمل کو اور اس کے ہر گھڑی کو اللہ تعالی کی عبادتوں میں گزارنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی منشاہ کے مطابق گزارنا چاہیے اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص رات کو اس کو احتلام ہو جائے تو بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی وقت اگر اس کو پتا چل جائے تو اسی وقت اٹھے اور وہ اپنا غسل کر لیں لیکن اگر وہ اس وقت غسل بھی نہیں کر سکا اور وہ سو گیا ہے اور پھر صبح میں اس کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب پانچ دس منٹ سہری کے ختم ہونے میں رہ جاتی ہے اس وقت کے ختم ہونے میں تو پھر وہ سہری کھا لیں اس لئے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص سہری کھا لیتا ہے تو نہ تو اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نہ اس کے روزے پر کسی طرح کا کوئی اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یہ رمضانی کی بات نہیں ہے یہ عام دنوں کی بھی بات ہے عام دنوں میں بھی اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں لیٹا رہتا ہے اگنس لگتا ہے باقی جائز تو ہے بہرحال اگر وہ اسی حالت میں لیٹا رہیں تو اگر رمضان میں ایسی سیچویشن پر آ جاتی ہے اور رات میں آپ کو احتلام ہو جاتا ہے اور پھر صبح کے وقت میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور سہری کا وقت بہت کم رہتا ہے اگر سہری کا وقت کافی ہے کہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے سہری بھی کھا سکتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیں اس کے بعد سہری تناول کریں لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پہلے آپ سہری کھا لیں ناپاکی کی حالت میں سہری کھانے سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے اب ایک حدیث آپ سن لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ دروازے پر کھڑا ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے صبح ناپاکی کی حالت میں کی ہے اور میرا روزے کا ارادہ ہے تو میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے ہیں اور ہمارا روزے کا ارادہ ہوتا ہے پھر میں غسل کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں سہری کھالے یا ایسے ہی یعنی کہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اور سہری بھی کھا سکتے ہیں تو پہلے غسل کر لیں تاکہ آپ کا بدن پاک اور صاف ہو جائے نظافت آپ کو حاصل ہو جائے گندہی آپ سے دور ہو جائے اس کے بعد کھانا تناول کریں لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر آپ سہری اس حال میں کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ